مکہ اس جمانے میں مکہ میں یہ رواز تھا کہ اگر مکہ کے لوگوں کو کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ ایک بڑا سا برطن لاتی اور اس کو کسی جانور کے کھون سے بھر لیتی اور پھر اس کھون سے بھرے ہوئے برطن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈب ہوتی اور اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھی اب جب مکہ میں باری سانہ بند ہو گئی تو مکہ کے لوگ پریسان ہو کر ایک بڑا سا برطن منگوایا اور اس کو کھون سے بھر لیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کھون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈب ہوایا اور قسم کھانے لگی اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آگئی ہے ہماری بچے مر رہی ہیں ہمارے جانور مر رہی ہیں اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب لوگ کعبہ کے پاس جائیں گی اور کعبہ کی دیوار کو پکڑیں گی اور اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گی جب تک کہ پانی نہیں آ جائے گا اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گی مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گی اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس کھون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے یہ مسورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے پانی مانگنا ہے اب دوستو آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس میں پہنچنے لگی ہیں ان لوگوں میں یعنی کہ جنہوں نے کھون سے بڑے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ ابو طالب بھی سامل تھی اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچہ ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگی اور کعبہ کے پاس جانے لگی اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال تھی جب آپ نے دیکھا کہ چاچہ ابو طالب بھی کہیں جا رہی ہیں تو آپ اپنے چاچہ ابو طالب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی چاچہ آپ کہاں جا رہی ہو تو چاچہ کہنے لگی اے بتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے اس لئے ہم سب نے کھون میں اپنا ہاتھ رکھا ہے اور یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم مکہ کی دیوار کو پگڑے رکھیں گی بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مہج ابھی نو سال ہے وہ اپنے چاچہ ابو طالب سے کہنے لگی اے چاچہ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلو نا تو یہاں سن کر چاچہ کہنے لگی نہ بتیجے نہ وہاں پر تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گی اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ کیا کہیں گی تو یہاں سن کر اللہ کے نبی کہنے لگی چاچہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں پر کھڑے رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا آپ کے چاچہ ابو طالب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھی آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھی اس لئے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کیلئے تیار ہو گئی اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچہ ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئی اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس پہنچ گئی کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئی جنہوں نے کھون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنا ہاتھ ڈگو کر قسم کھائی تھی اب جب مکہ کے لوگوں کو معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ پانی نہیں آ جائے گا تو یہاں سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگی جن میں عورتی بچے اور بوڑے سبھی سامل تھی اب کعبہ کے آس پاس کا سارا میڈان لوگوں سے بھر گیا تھا وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بلکل پاس میں کھڑے ہو گئی ابو طالب کے ساتھ ان کا بتیزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس میں کھڑے ہو گئی جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس میں کھڑا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگی اور کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے کھون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے اس لئے ہم پانی مانگیں گے اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے تو یہاں سن کر ابو طالب نے کہا اے میرے بتیجے محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر پیٹھ گئی دوستو اس کے بعد ان بتیس کے بتیس لوگوں نے مکہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگی ایک آبا کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی ایک آبا کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے ایک آبا کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی مگر پانی نہیں آیا اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا زمین بھی تپنے لگی تھی آبا کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی مگر یہ بتیس کے بتیس لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے ہیں مگر پانی کے کہیں بھی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اب تپتی دوپ میں سارے لوگ پسین اسے تر ہو چکی ان میں سے کچھ دو چکر کھا کر گرنے لگی اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کی بتیزہ محمد کھڑا ہوا ہے اپنے بتیزے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب گسے سے کہنے لگی اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی چاچا میرے کو بھی آنے دونا میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا تو چاچا ابو طالب نے گسے میں کہا ہم بتیز لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا ہے اور تو نو سال کا ہے اور اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹ جاؤ تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئی اور جا کر واپس بیٹ گئی اس کے بعد ان بتیس لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا ایک آبا کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی ایک آبا کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی اس طرح سے پھر دو تین گھنٹے اور بیٹ گئی مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پر پانی آنے کی کوئی امید دیکھ رہی تھی اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ پھر سے محمد کھڑا ہوا ہے یہاں دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت گصہ ہوئے اور کہنے لگی اے بتیجے محمد پھر سے کیوں آیا ہے تو یہاں سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی اے چاچا میں پھر سے کوئی پانی وانی کے واسطے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کا پشینہ پہنچنے کے لئے آیا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پشینہ پہنچنا شروع کر دیا یہاں دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بتیجے پر پیار امڑ آیا اور جھڑ سے اپنے بتیجے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگی چاچا مجھے آنے دونا میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا یہاں سن کر چاچا ابو طالب کچھ بولنے ہی والے تھی اس سے پہلے ہی ان بتیس لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ جھڑ سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا تو یہاں سن کر سب نے کہا ارے پاگل کہا آ گیا پانی یہاں تو گرمی سے مرے جا رہی ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے تو وہ سخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ اے محمد جلدی آ جاؤ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئی اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھی تو سب نے کہا کہ ہم پانی مانگ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہا پر تھا تو سب نے کہا کہ تم پیچھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم پانی مانگ رہی تھی اس وقت میں پیچھے تھا اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ تو یہاں سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئی مگر ان میں سے 12 لوگ اٹھ گئی اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گی تو ہماری نہ کر جائے گی ہم پیچھے نہیں جائیں گی یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر اتاری اور کہنے لگی یہ مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو پھر مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگی وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھکار گئے تھے اس لئے جو بیس لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا ارے پیچھے آ جاؤ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گی ہم سب مر جائیں گی پھر وہ بارہ لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹ گئی اب وہ سب کے سب لوگ پیچھے لائن میں آ کر کھڑے ہو گئی تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد کی عمر نو سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد کو امام بنا دیا اب وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھی اس لئے جو جو سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئی اب تو پانی مانگ لو تو یہاں سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا تو اس لئے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں پھرک کیا ہوگا تو یہاں سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے تو پھر اے محمد تم کیا کروگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے رمزم پانی برسنا شروع ہو گیا اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنا پورا چہرہ اٹھایا تو پورے مکہ میں جوڑدار بارس ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا یہاں دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارس میں بھگتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنے تکلیف کیوں اٹھائی آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا صرف انگولی کا عشارہ ہی کر دیتے تمہیں پانی برسا دیتا سبحان اللہ